کسی علاقے میں ایک خوبصورت نوجوان لڑکا رہتا تھا اس لڑکے کو زینہ کاری کی عادت پڑ گئی وہ جب تک کسی لڑکی سے زینہ نہ کر لیتا تھا تو اس کو چین نہیں آتا تھا وہ ہر روز کسی نے کسی لڑکی کو گھر بلا کر اس سے بدکاری کیا کرتا اور یہ اس کا روزانہ کا معمول تھا کہ وہ جس لڑکی سے زینہ کاری کرتا اس لڑکی کا نام اپنی ڈائری میں لکھ لیا کرتا صبح سے لے کر بستر پر جانے سے پہلے پہلے جو بھی بدکاری زینہ کاری یا پھر کوئی اور غلط کام کیا کرتا تھا اس کو اپنی ڈائری پر درج کیا کرتا ایک دن وہ اپنی ڈائری کھولے بیٹھا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی جب اس نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ دروازے پر ایک حسین و جمیل عورت کھڑی ہوئی ہے اس لڑکے نے اس عورت سے دریافت کیا کہ تم کون ہو کہاں سے آئی ہو یہاں کیا کرنے آئی ہو عورت نے لڑکے کو بڑے معصومانہ چہرے کے ساتھ جواب دیا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں میرے خاند کو مرے ہوئے کئی عرصہ گزر گیا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی ہوں میرے بچے گھر میں بوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری کچھ مدد کر دیں گے لڑکے نے عورت کا حسن و جمال دیکھا تو اس کی نیت خراب ہو گئی نوجوان نے عورت کو گھر میں بلالیا نوجوان نے عورت سے کہا کہ تم جتنے پیسے مانگو گی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیعہ ہوں مگر میری ایک شرط ہے کہ تم میرے ساتھ زنہ کاری کرو عورت نے نوجوان کی بات سے انکار کیا تو لڑکے نے عورت سے زبردستی کرنے کی کوشش کی جب نوجوان نے عورت کو اپنی باہوں میں لیا تو عورت چیخو پکار کرنے لگی عورت نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یا اللہ مجھے اس بدکار زانی نوجوان سے بچا لے یا اللہ میری عزت کی افاظت فرماؤ عورت نے خدا سے دعا کرنے کے بعد لڑکے کو کہا اے نوجوان تم بدکار ہو زانی ہو کیا تم کو موت یاد نہیں ہے اپنی حرکتوں سے باز آجا موت نے تو بڑے بڑے سرداروں اور بادشاہوں کو نہیں بکشا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لے ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف نہیں کرے گا تمہارا حال بہت ہی برا ہوگا تمہارا کیا خیال ہے کہ اس بند کمرے میں تمہیں کوئی بدکاری کرتے نہیں دیکھے گا بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے عورت کی باتیں سن کر نوجوان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا اس نے عورت کو کہا اے عورت تم نے تو کوئی بدکاری نہیں کی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈر رہی ہے میری تو زندگی ہی بدکاری اور زناکاری میں گزر گئی ہے میں نے تو کبھی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار نہیں کیا ہے یہ باتیں کرتے ہوئے نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نوجوان نے حسین و جمیل عورت سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کروں گا تم آرام و سکون سے بیٹھ جاؤ اس نوجوان نے اس لڑکی کو کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ رکم دے کر بھیج دیا نوجوان نے کہا اے حسین و جمیل عورت جا کر اپنے بچوں سے کہو کہ میرے حق میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے میں بھی آج کے بعد کوئی زینہ کاری اور غلط کام نہیں کروں گا اس عورت نے جاتے ہوئے اس نوجوان کو دعائیں دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے اللہ تعالیٰ تم پر رحم و کرم عطا کرے جب تیری موت آئے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے آئے تو سچا اور پکا مومن ہو کر مرے یہ دعائیں دیتے ہوئے وہ عورت اس نوجوان کے گھر سے چلی گئی جب عورت اس نوجوان کا گھر چھوڑ کر چلی گئی تو نوجوان کے دل میں آیا کہ میں نے اپنی جوانی کا یہ سب سے نیک کام کیا ہے کیونکہ اپنے گناہوں کو مٹا کر اب سے نیکیاں لکھنا شروع کروں گا چنانچہ اس نے دائری پر یہ کام لکھنے کے لیے دائری کو کھولا تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دائری بالکل صاف تھی اس پر کچھ نہیں لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس بیوہ عورت کی دعا سے اس نوجوان کے سب گناہوں کو معاف فرما دیا تھا نوجوان نے ساری ڈائری کے ایک ایک صفحہ کو دیکھا تو ہر صفحہ نیا اور صاف تھا جیسے کہ اس پر کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تھا وہ اپنی ڈائری کھولے ہوئے بیٹھا کہ اس بندے کو ایک غائب سے آواز سنائی دی اے اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ نے تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اللہ تمہارا بن چکا ہے تو اللہ کا بن چکا ہے جب تیری موت آئے گی تو وہ ایمان پر ہی آئے گی اس دن کے بعد وہ نوجوان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے اور نیکی کی ہدایت اطافرمائے آمین موسیقی